رحم خان کی جانب سے ممکنہ طور پر آنے والی کتاب میں عمران خان پر الزامات لگائے جو اب تک پبلش نہیں ہوئی مگر کتاب سے لیک ہونے والی الزامات کے شریع جوابات دینے کے لیے نوشیرہ سے تعلق رکھنے والے مفتی محمد سجاد نے کپتان کی دپاہ میں کتاب لکھ ڈالی میں نے جو کمی محسوس کی وہ یہ کہ شریع انداز میں شریعت قرآن و حدیث کی روح سے یہ جو کچھ چل رہا ہے جو غلط فہمیاں چل رہی ہیں ان کا ازالہ کیا جائے قرآن و حدیث کی روح سے ایک سو دس سے زائد صفحات پر مشتمل اردو زبان میں لیکی گئی کتاب میں مفتی سجاد نے رحم خان اور عائشہ گلالے کی جانب سے عمران خان پر لگائے گئے الزامات کے شریع سزا کا حوالہ بھی دیا ہے بدکاری کے الزامات ہوتے ہیں خصوصا تو اس کے لیے جو سو کوڑے سزا مقرر ہے اور تحمت لگانے والا اگر اپنی تحمت میں اور اپنے الزام میں سچا ثابت نہ ہو تو اس کے لیے اسی کوڑے سزا ہے کتاب میں نہ صرف الزامات کا شریع جواب دیا گیا ہے بلکہ اس میں کپتان کی زندگی کے بارے میں تحریریں بھی شامل ہیں مفتی محمد سجاد نے خواہی ظاہر کی ہے کہ کتاب کی رنمائی میں عمران خان شرکت کرے رحم حان کی کتاب میں عمران حان پر لگائے گئے الزامات کے جوابات میں مفتی محمد سجاد کی کتاب بہت جلد مارکیٹ میں دستیاب ہوگی تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کی کتاب عوام میں زیادہ پذیرائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی کیمرامین عبدالعامان کے ساتھ رحمی سبزے 24 نیوز پشاور